دین میں بیعت کرنا چاہیے دیکھیں بیعت جو تھینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں وہ بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوتی تھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارع تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند کر کے اطاعت ہونی تھی اس لیے صحابہ بیعت کرتے تھے کہ آپ کا جو بھی حکم ہوگا سر آنکھوں پر لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی تھی وہ شریعت کی بیعت نہیں ہوتی تھی بلکہ اطاعت کی بیعت ہوتی تھی خلافت میں اس لیے آج کے ڈیٹ میں بھی کوئی ہمارا حکمرہ ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے جب تک کہ آپ شریعت کے مطابق چلیں گے اس کی بیعت ہوگی لیکن شریعت کی بیعت کہ جیسے آج خانقاہوں میں بیعت ہوتی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر کے اقرار کرتے ہیں کہ آپ جو بھی حکم دیں گے ہم اس کو فلو کریں گے آپ کون ہوتے ہیں حکم دینے والے ہم تو شریعت کے مطابق چلیں گے اس لیے خانقاہوں میں وظیفہ دیا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ پانچ سو مرتبہ یہ وظیفہ ایک ہزار مرتبہ کہاں ثابت ہے ایک ہزار مرتبہ وظیفہ اختیار کرنا پانچ سو مرتبہ وظیفہ اختیار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی وظیفہ سو مرتبہ سے زیادہ ثابت نہیں تو اگر کوئی آدمی اس طریقے سے الگ سے وظیفہ دیتا ہے اور بیعت کرا کر کے ہم کو اپنا غلام بناتا ہے ایسی بیعت کا ثبوت ہمارے دین میں نہیں ملتا ہے